ٹھوکنا کھا رہ گئے پھر رون گئے پھر ٹھن گئے تو پھر کی کی تا یدشتر نو کہنن تو بول اسو تھاما مر گئے تی اسو تھاما ایسا یودہ سی سیکڑیاں تے بھارو سی اس زمانے زمینی لڑائی ہتھ دی لڑائی شسترہ دی لڑائی ہتھ دی شسترہ دی لڑائی اس سیکڑیاں تے بھارو سی اس دے نام تو سینک کم دی سن زمین کم دی سی اسو تھاما یودہ سٹر کو لو کیوں بولوانا چاہدنے سری کرشن اس واسطے کہ آم مشہور سی کچھ بھی ہوئے یودہ سٹر جھوٹ نہیں بولدہ انو ترم پتر کہنے سن جھوٹ نہیں بولدہ اس کو لو بولوانا ہے تاکہ دریو دھن دی فوج انو پتا چل جائے مر گیا اسو تھاما انہوں دے حوصلے پاس تو جان پانڈوان دی جیت تو جائے اس جگہ رام ہوں دے وہ نہیں اسطر کر سک دے سن اے بھی میں ارز کر دا پر جیسے کرشن نے ویسے ماتما بودھ نہیں نے انہوں دا پنا ڈنگ ہے وہ پانڈا کجھ ہو رہے اتھے پانی کجھ ہو رہا کار بنائی بیٹھ ہے پر جیسے ماتما بودھ نے ویسے گرنانک نہیں نے اے بھی میں ارز کر دیں ہاتھ دیچ بکشا دا پاتر لیکھ ہے ہر ایک نو بکشو بنانا ماتما بودھ دا پریو جن تے گرنانک کے دن ہر ایک بکشو بن گیا تے دے گا کون پانڈج کون پائے گا ہر ایک بکشو بن گیا ہر ایک مانگتا بن گیا ہر ایک نے مانگ کے اپنی اوبجیو کا چلانی ہے اے اوبدیش اے سندیش اے گیان کچھ منکھان لے گے سارے ہیں لے نہیں ہیں اے ایسا دیو ہے کچھ اکت گھر دے جل سکتا ہے کچھ گھران جل سکتا ہے سارے ہیں نو روشنی دے سکتا گیان دا دیپک سورج جیسا چاہید ہے سب نو ملے تو گرنانک نے صاف کہہ دیتا نہیں مانگن گیا سو مر ریا مانگن مول نہ جا ہے جو اپنے انکھ نہیں مار دا وہ منگ بھی نہیں سکتا ہے منگ دیں اس تو پہلے اس دی انکھ مر جان دی وہ دی غیرت مر جان دی اور سہبان دا سندیش گاہ لکھائے کچھ ہتھوں دے نانک راہ پچھانے سے وہ پر ماتمہ دی را جان دے پر اس طرح کینڈنال کے در اے نہ سمجھ لینا میں ماتمہ بدنو غلط کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی ایک ایسا دیوے کچھ گھران جل سکتا ہے روشنی دے سکتا ہے نانسہی سورج پر ایسا لیمپ ضرور ہے کئی گھران چاننا کر سکتا ہے اور کئی گھران اس نے چاننا دیتا ہے پر روشنی دیتی ہے پاہ میں ایسا لیمپ ایسا دیپک ویاپک روپ اکتے روشنی نہیں لیکن پھر بھی روشنی ملی بوتیاں بوتیاں دے گھر چانن ہوئے ایک الوکھری ہے کہ گھران نے کہنے سموہک دھرم نہیں ہے ساری بکشوں بن گئے کون دے گا کس نے بکشا دے نہیں برد عوستہ ہوگئی گران ایک حل پہ چلا دے نیک کرتار پردش جگت نو سکھانے کرت کرنی ہے کھا لکھائے کچھ ہتھوں دے نانک را پچھانے سے اوہ پرماتمہ دا رستہ جان دے تمہیں ارش کرنا جیسے ماتمہ بودھ نے ویسے گران ایک نہیں ہے پھر جیسے گران ایک نے میں نے کہنے دیش کوئی سنکوچ نہیں ویسے محمد صاحب نہیں ہے اور جیسے محمد نے ویسے عیسیٰ نہیں ہے جیسے عیسیٰ نے ویسے موسیٰ نہیں ہے اور جیسے موسیٰ نے ویسے جرد رست نہیں ہے ایسے بانڈے نے انہاں دچ الگ الگ ڈھنگ دےنا الپانی بدلاندہ برسے تھے آکار الگ الگ دھارن کر گئے لیکن پانی ایک کوسی اس پانینا الپیاس ساریاں دی بچی ہے انہاں دے ساریاں نے مانے ہیں رست ساریاں نو آیا ہے پر چونکہ پانڈے الگ الگ سن تو انہاں دے کہنے دا ڈھانگوی الگ الگ پرگٹ کرنے دا ڈھانگوی الگ الگ روپ ریکھا بھی انہاں دی الگ الگ بن گئی پانڈے جو ہے الگ الگ سن تو دھانگوی الگ نانک دیو جی ماراہ جی کہنے ہیں حکمی ہونا اکار حکم نہ کہا جائی حکمی ہونا جی سارا جیون جو جڑ دے اندر سمایا ہوئے اس دے بنائے ہوئے حکم مریادہ دے مطابق حکم لکھ دکھ و سکھ پائیے اس دے لکھے ہوئے حکم دے مطابق دکھ ہے سکھ ہے انہیں یہ ایسی پنگتی ہے دماغ چکر آجائیں دنستہ مطلب دکھ سکھ ہر ایک دے مستق تے لکھے ہوئے تو میرز کرا لکھے ہوئے سانوں کس طرح پڑھن دے چاوے گا کمیں پڑھئے دکھنوں کمیں پڑھئے سکھنوں کمیں پڑھئے اگر واقعی یہ حکم ہے اس پر ماتمادہ تو اسنوں پڑھئے کس طرح کیونکہ مہاراج کہیں دے نے سارے ہیں بے نال لکھے آیا ہے حکم رجائی چلنا نانک لکھے آنال پہلی پاڑیچ حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بجیتا ہوں میں کہے نہ کوئے پھر ایسا حکم لکھ دکھ سکھ پائیے کہو نانک جن حکم پچھاتا پرب صاحب کا تن بید جاتا ہے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے کمیں پڑھئے پڑھن دا ایک کوئی ٹانگ ہے جو ہوا ہو وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے ہونا ہی سی حکم مان لو لکھے یا سامنے آگے جو ہوا ہو وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے ہونا ہی سی حکم سکھ ملے ہے ملنے ہی سی حکم پر دکھ ملے ہے ملنے ہی سی حکم عزت ملی ہے ملنے ہی سی حکم پربیشتی ہو گئی ہے ہونے ہی سی حکم ہو رہے ہیں کیتا نہیں جا رہے ہیں اور میں ارس کرنا ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہے ہیں کیتا نہیں جا رہے ہیں اگر کیتا نہیں جا رہے ہیں تو ساڑی زمیواری ساڑی زمیواری اتنی ہے کسی کہنے کیتا جا رہے ہیں ہاں میں میں کر رہے ہیں اس صویرے سورج جو اگدائے تونگ آ رہے ہیں یہ رات آئیے تونگھج کے لے ہیں برخہ دے بدل امڑے نے تونڑا کے لے ہیں جگت دچ بہت کچھ ہو رہے ہیں اتنا وڈا اتنا مہان ہو رہے ہیں کہ ایک صرف تون ہی ہے تیتھوں جو کچھ ہو رہے ہیں تون یہ کہہ رہے ہیں میں کر رہے ہیں سنسار دچ اتنا کچھ ہو رہے ہیں تیرے بچ بھی ہو رہے ہیں خون چل رہے ہیں تو نہیں چلا رہے ہیں سواس چل رہے ہیں تو نہیں چلا رہے ہیں دل دھڑک رہے ہیں تو نہیں دھڑکا رہے ہیں اسے طریقے دنال تیتھوں سب کچھ ہو رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں اگر میں نہیں کر رہے ہیں تو میری ذمہ واری کیے تیری ذمہ واری کچھ نہیں ہے اگر تو اے سوچیں کہ میں نہیں کر رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں پھر کوئی ذمہ واری نہیں کچھ بھی تیری ذمہ واری نہیں انند بن جائے گا پھر جو کچھ بھی سامنے ہے پرابودہ حکم قبول ہو جائے گا پروان ہے جو ہوا وہ وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے میں کرتا ہی نہیں ہو گئے ہو گئے ہو رہے ہیں کیتا نہیں جا رہے ہیں میں نہیں کر رہے ہیں اتنا کچھ جو برہ مندچ ہو رہے ہیں تو پہ کر رہے ہیں تو جب برہ مندچ ہو رہے ہیں تو اس پنڈ دچ بھی ہو رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر دور آ رہے ہیں برہ مندچ جو کچھ ہو رہے ہیں میری ذمہ واری نہیں اس پنڈ دچ جو کچھ ہو رہے ہیں میری ذمہ واری نہیں ہو رہے ہیں کیتا نہیں جا رہے ہیں پھر میں دکھی کیوں ہوں کیونکہ میں کہنا میں کیتا ہے بس اس کر کے میں دکھی ہوں میں کیتا ہے تو ان جو دکھ آئے گا دکھ بھی میرا سکھ آئے گا سکھ بھی میرا کیونکہ وہ دیتے میرا مہدی مور ہے تو جد میں ہی نہیں تو پھر پتہ ہے منوکی کہنے دے دھنگرو ارجن دیو جی دے بول دکھ نہ ہی سب سکہ ہی ہے رے ہار نہیں سب جے تھے برا نہیں سب بھلا ہی ہے رے ایکہ ایکی نیتے کون کہیں دے جگت دیج کچھ برا ہے کچھ بھی برا نہیں گرو ارجن دیج کون کہیں دے دکھ ہے کچھ بھی دکھ نہیں ہے کون کہیں دے ہار ہے کچھ بھی ہار نہیں اگر ہار ہو رہی ہے جگت دیج تو پھر پرماتما دی ہو رہی ہے تو کا دیجنتہ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ہار نہیں ہے برا نہیں سب بھلا ہی ہے رے ہار نہیں سب جے تھے میں ایک دفعہ فیرس کروں سب تو بکھڑی پاوڑی گروگرن صاحب دچ اے ہی ہے جتھے بدوان الج دینے اور اکثر میں بھی الج دیا رستانی لبدا ایک گل سپشٹ کر دیں دوسری کھڑی ہو جندی دوسری سپشٹ کر دیں تیسری کھڑی ہو جندی ہوں میں کہے نہ کوئے اگر میں نہیں تو پھر دکھ بھی نہیں اگر میں نہیں تو پھر ہار بھی نہیں برا نہیں سب بھلا ہی ہے رے کون کے اندر برا ہویا ہے ٹھیک ہویا ہے ایسا ہونا ہی چاہی دا سی جیسا ہونا چاہی دا سی ویسا ہویا ہے تو پھر برا کہا دا جیسا ملنا ہی چاہی دا سی ویسا ہی ملے ہے تو پھر دکھ کہا دا دکھ نہ ہی سب سکھ ہی ہے رے ہار نہیں سب جے تے برا نہیں سب بھلا ہی ہے رے ایکہ ایکی نہیں تے جد اکدی ہی نیت کم کر دی ایک دی نیت کم کر رہی ہے اس دا نیم کم کر رہی ہے اس دی سوچنی کم کر رہی ہے اس دی مریادہ کم کر رہی ہے اس دی لیلا کم کر رہی ہے اسے دی سمجھ کر رہی ہے کم ایک دی نیتے تو پھر دکھ کا دا کوئی دکھ نہیں جیسا میں نے ملنا چاہی دا سی ویسا ہی ملے کوئی دکھ نہیں جیسا میرے نال ہونا چاہیدہ سی ویسا ہی ہویا ہے کوئی برا نہیں بڑی قیمتی پنگتیاں نے جو میں تھوڑی سامنے رکھیاں نے گروہ ارجن دیو جی دیا جو کچھ زندگی دچ ہو جائے کدھی ایسا ہو جائے جو ہردینو قبول نہ ہوئے تو سمجھ لینا پرماتما قبول نہیں ہے با میں کتنی بانی پڑ دائے تی کتنا دانپن کر دائے تی کتنا رب دائے سنے نالیا جیسا رب قبول نہیں ہے پرماتما قبول نہیں ہے ناستک ہے صرف اوہی ناستک نہیں ہے جو اعلانیاں کہنے ہیں اے پرماتما سی تینو نہیں مندے ایک تی جو کہندہ ہے اے پرماتما سی تینو نہیں مندے تی دوسرا ہو اے جو کہندہ ہے پرماتما تیرے حکم نو سی نہیں مندے گل ختم ایک کہندہ ہے پرماتما تینو تے مندے ہیں تیرے حکم نو نہیں مندے ہیں مندیاں تینو مدھا بھی ٹیک دیاں دانپون بھی کر دیاں پر اے جڑا دکھ ہو گیا تیرے کل ہو گیا ہے اے تو برا کیتا ہے اے نہیں ہونا چاہیے بس اے غلط ہویا ہے اے ٹھیک نہیں ہویا تینو مندیاں تیرے حکم نو نہیں مندے ایک ناستک او ہے جو کہند ہے تینو ہی نہیں مندے دوجہ ناستک جڑے نے مندر مسجد گردواریاں چھ ملنگے تیرے حکم نو نہیں مندے ایک ناستی کو جو مندر مسجد گردواریں اس کوئی نہیں باہر نہیں ویروتہ کر دیں کوئی جان دی لوڑ نہیں اسی مندے ہی نہیں گل ختم اے پرماتمہ سی تینوں ہی نہیں مندے دوسرے مندر مسجد گردواریں جان والے جڑے کہنے پرماتمہ تینوں تے مندے ہم پر تیرے حکم انہوں نہیں مندے یہ جو ہو گئے ایسا نو قبول نہیں نہ ہو گئے پہا قبول یہ تیتنوں پرمان کرنے ہی پہے گا تونجھے آنکھیں رات ہوئی ہے یہ تے میں نے نہیں چاہیے دی تو انہوں نے پر جیمہ نہیں پہے گا رات دی چھو گئی ہے تو ہو گئی ہے تیرے کی تیں تھوڑی ہونے اس دن تیرا ہنکار تھوڑی کم کرے گا یہ تے اس دی کرے ہے تے ہونتوں آنکھیں دن نہیں چاہیے دا سی کیوں ہوئے ہے سورج کیوں ہوگیا ہے پٹ دا رہے توں یہ تے اگے گا ہو رہے ہے کیتا نہیں جا رہے ہے میں پھر عرص کراں ہو رہے ہے پیتا نہیں جا رہے ہیں پھر منو کیوں دکھی ہے کہیں دے میں کر رہے ہیں اس کر کے دکھی ہے نانک حکمیں جے بجے تاہوں میں کہے نہ کوئے جتنا اپنے آپنے کرتا من لیند ہے اتنے ہی دکھی ہو جاند ہے اتنے ہی دکھی ہو جاند ہے پتہ ہے سب تو وڈی بھیٹ کی ہے پرماتما دیگو رکھنا بس اپنا اہنکار رکھنا اور کوئی بیٹا نہیں ہے دھن بیٹ کرنا سونا چاندی بیٹ کرنا یہ سب کچھ اس واسطے کسے دن منو کھنوں اپنا ہنکار بیٹ کرنا دی جا چاہ جائے کیونکہ منو کھنہ آنکار کدھر دھن تے کھڑا ہے سونے تے کھڑا ہے چاندی تے کھڑا ہے پدارتان تے کھڑا ہے جتنے زیادہ پدارت اتنا ہنکار تو میں بیٹ کر دا چلو تھوڑا جہاں ہنکار بیٹ کر دا ایک دن سارا ہنکار بیٹ کر دے ویپامیتان بیٹ کرے نہ کرے ہنکار بیٹ کر دے اس واسطے کبیر کے دن مایا تجی تو کیا بھائی جو مان تجیا نہیں جائے مان منی منو برگلے مان سبے کو کھا ہے کیوں یا تو اتنا دھنڈا تیاغی ہویا ہے تیاغنا تے ہنکار سی بنہا تیاغ کہاں کھو تیاغی جتنے تک اہنکار ہے تو کوسوں دور ہیں میں ہیں تو بہت کچھ ایسا ہوئے گا جو تیرے میرے دے انکول نہیں ہوئے گا جو جو تُو چاند ہے اس دے انکول نہیں ہوئے گا پھر اُو تُو روئیں گا اوکھیں ہوئیں گا دکھی ہوئیں گا حالانکہ حکم لکھ دکھ سکھ پائیے اگر تُو سنو من دیو جی دستین دکھ نہ آئیں سب سکھ ہی ہے رہے ہار نہیں سب جے تھے میں کس طرح کہہ دیا جو تیرے ہتھوں میں نو ملے آئے تے دکھ ہے میں نہیں کہندہ گروہ ارجن دیو جی اس دے تک چھوٹی جہیں گا تھا اتحاسک میں نو چیتے آئیے شہد سبشت ہو سکے تھوڑا بابر جد ہندوستان آیا غلامہ نو نال لے کے آیا سی غلامہ پانچ سو غلامہ نو نال لے کے اس نے ہندوستان نو غلام بنایا ایک غلام ایسا سی جو ہر وقت اس دے نال لیندہ سی بھارت سرسود دیش پھلان پھلان دا دیش ایک پھل بابر نے جنگل دیش توڑے ایک درخت تو درخت لدے ہویا سی پھل نال پھل اس نے دیتا ہے غلام انہوں جو نال نو کر سی انہوں آکھیں دیکھ ایک کس طرح اندر ہے انہیں چاکو نال ایک پھاڑی کٹی آکھیں چاک کے دیکھ کیسا ہے انہیں کھا دی آکھیں بادشاہ سلامت بہت مٹھا ہے بڑا سوادی ہے اچھا تو پھاڑی کٹ کے میں نو دے انہیں دوسری پھاڑی تھی آپ دوسری پھاڑی نو بھی موچ پا گیا غلام بابر نو نہیں جتی بابر کے اندر زندگی دچ پہلی دفعہ میں دیکھ رہے ہیں تو میرے حکم دی عدولی کی تھی ایسا تھی کدی نہیں ہو جا ایسا تھی کدی نہیں ہو جا بڑی بڑی مصیبتان بڑے بڑے آکھیں سمجھ جو میں کہہ ہے تو پورا کیتا ہے آج تھی کوئی ایسی گلی نہیں میں کہہ ہے اے پھاڑی میں نو دے تو آپ کھا گئے ہیں اچھا اور پھاڑی کٹتے ہیں نو ماف کر دا میں کٹ میں نو دے انہیں کٹی ہی تیسری پھاڑی وہ بھی موچ پا گیا ہے انہیں ایک کوئی پھاڑی بچی ہے تھی بابر نے کھو لئی تھی گالاں ہی کٹیوں سنو اکھیا ہون تو میرے نال رہن دے لائک نہیں رہا دیکھ لے میں تھی آج تک تیری وفاداری شاید دھوکھا سی تُو تیک نکیجیاں پھلتے سواد دیتے ہی بے ایمان ہو گئے ہیں میں مانگ رہے ہاں تھی تُو دیندہ نہیں اتنا تے نو سوادی لگے اتنا مٹھا ہے میرے منگن دے باوجود تُو دینہی رہا ہے او چوتھی پھاڑی بابر نے موچ پائی کوڑا زہر اکدم سٹھے آسے کہنے لگے ہاں ہے تُو تیک ہندہ سی سوادی ہے راستائک ہے نری زہر کوڑا غلام کہنے دے بادشاہ سلامت تیرے ہتھاں تو آج تک میں بہت مٹھے پھل چھکے نے بہت میری آتما نہیں منی اے پھل کوڑا سی تے میں آنکھاں کوڑا ہے کیونکہ تیرے ہتھاں چو آیا ہے تُو دیتا ہے دیتا ہے تُو سی تُو توڑے ہے تے میں ہونے اے آنکھاں کوڑا ہے اے دا مطلب تیرے ہتھاں نہیں میں نے کوڑا پھل دیتا ہے اے میری آتما نہیں منی اے میری زمیر نہیں منی سیکڑے سکھ منکھنوں ملدین کتائی پرماتماں دا دھانواد نے ایک کا دیکھ دیرے دکھا جان دیا سیکڑے گلے سو تران دے گلے ہزاراں خوشیاں ملیا نے کدھی دلوں دھنواد نہیں دھنواد اپروں اپروں دے نے خوشیاں دے سارے پرام اپروں اپروں دے کوئی گروہ دی یاد نہیں ہوندی میں ایسا دیکھا ہے سب منورنجن ہوندہ خوشی دے سمیدہ ست سنگ ست سنگ نہیں ہوندہ منورنجن ہوندہ ہاں دکھ دے سمیدہ تھوڑا جان ست سنگ ست سنگ ضرور ہوندہ اس دچھ منکدی اپنی لوڑ ہوں دی یہ پرارتھنا ذرا گیری کر دا ہے ارداس گیری کر دا ہے سکھ دیشتے ہیں میں ہی منورنجن ہوں دا ہے دنواد نہیں ہوں دا ہے ہزارہ سکھ تینوں ملے تو دنواد نہیں کیتا ایک دکھ آیا ہے کہ گلے نال بھر گئے ہیں اس نے جیمن دیتا جیمن لی سب کچھ دیتا کدی دنواد نہیں ایک قد دکھ آگئے اور غزو دی گلے کا دکھ بھی جڑا آیا ہے وہ بھی تیرے کارن کر کے آیا ہے پرماتمہ کر کے نہیں پرماتمہ دکھ وادی نہیں ہے تیرے کر کے آیا ہے دکھ دی ذمہ واری تیری ہے ایک الوکری ہے کہ تُو پرماتمہ نو ذمہ وار ٹھوڑا رہے ہیں ہاں پرماتمہ دے نیم نو تُو ذمہ وار ٹھوڑا سکت کارن نیم اصدہ کی ہے تُو باجرہ بیج ہے تُو باجرہ ہی پیدا ہوئے گا تیرے تُو آنکھے میں اتنی محنت کیتی کھاد بھی پائی پانی بھی دیتا بیج بھی بھوئے پر میں نو تے کنک چاہی دی سی تیرے تُو کی کیتا پرماتمہ تیرے پرماتمہ نے کہنے تیرے تے نو کنک چاہی دی سی تُو بھر کنک بیج رہ تُو باجرہ بیج ہے باجرہ ہے تُو دکھ بیجیا سی میں دکھ پیدا کیتا ہے فدچ میرا کوئی قصور نہیں ہاں میری ایک مریادہ ہے جے ہاں بیجے سو لنے کرما سندڑا کھے آپ بیج آپ اے ہی کھائے اے میری مریادہ ہے اے میرا نیم ہے میں اس نیم نو نہیں توڑ دا اس واسے دکھ دی ذمہ واری میری نہیں پھر بھی میری اتنی ذمہ واری ہے کہ مریادہ پھر مریادہ دی اُلنگنا تے توں کی تھی نیم دی اُلنگنا تے توں کی تھی اور نیم دی اُلنگنا توں کر سگنا ہے اس طرح دی کھول میں تے نو دیتی ہے پھر چونکہ کھول بھی اسے دی دیتی ہوئی ہے تو ان جو ہے برم گینی پگت کہنے لے کھول بھی تے تیری ہے نہ تو سڑا کی سڑا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ تو ہی ہے سب کچھ تو ہی ہے چنگا مالا بیج بون دی کھول بھی تے تیری دیتی ہوئی ہے سڑی اپنی تے نہیں ہے تو ہوں دیتی ہے تو پھر سب کچھ دے رہی ہے میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا اگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا تو مہرس کرا سب کچھ ہو رہے ہیں نیم بد ہو رہے ہیں لیلا کھیل تماشے دے روپے چھو رہے ہیں پر سمجھ پورک ہو رہے ہیں سمجھ پورک اس واسطے ہو رہے ہیں کہ توں ان باجرہ بودے میں تے آنکھیں ان سمجھ پورک نہیں ہیں پرماتما دی مریادہ پھر تے توں جو کچھ چایا کنک ہو جائے گی پھر تے توں کک کر بیجے ہے تے ہم لگ جانگے پھر تے ہنڈے ان کتائیں دا پیندہ لوڑے پٹ تو ان کتیں گا تے دے شم تے نو مل جائے گا مل جائے گا اگر نیم نہیں ہے نیم ہے اور نیم دے سمجھ ہے پر نیم بوجھ نہیں ہے نیم دے چھلیل ہے یہ اس دا تماش ہے اس دا کھیل ہے آخر کھیل دے چھتے کچھ نیم ہوندہ ہے اس واسطے شاہب کے انہیں لکھے ہوئے حکم دے مطابق اس دی مریادہ دے مطابق منک دکھ بھوگ دائے سکھ بھوگ دائے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے اکنا حکمی بخشیز اک حکمی صدا بھوائیے اکد ایسے نے مریادہ دچ رہ کے حکم نومن کے پربود حکم انسار صدا بخشی ہے صدا انندت اور اکد حکم دے اُلنگنا کر کے حکم دے اُلنگنا کرنے کی ہوں دیئے بی جی ہے تے باجرہ ہے منگ دا کنک ہے بس یہ حکم دے اُلنگنا ہے اُلنگنا اس روح پہ جگیتی ہے منگ دا غلط پہ ہے بس باقی پرماتما دا نیم توڑ نہیں سکتا توڑے ہا تے تامن سکتے ہیں بی جی ہے باجرہ ہے تے کنک پیدا ہوئے تے رب دا نیم ٹوٹ گیا ہے بی جی مکعی ہے تے پیدا انگور ہو گئے نیم ٹوٹ گیا ہے بوٹا ککردہ لائے تے لگ گئے نے امب نیم ٹوٹ گیا نہیں نیم منک توڑ نہیں سکتا لیکن ککردہ بوٹا لاکے منک امب منگ سکتا ہے لوڑے داک بی جوریاں ککر بی جے جٹ ہندے انکتائیں دا پیندہ لوڑے پٹ بابا فرید لوڑے داک بی جوریاں جڑے کدھر پتھانستان دا علاقے دے رینوالے ان پھڑے وچے کوئی کدھ سوبہ سرحد دا داک مل دیوں دی سی کشمش انو بجوری داک کہندے سا بلوچستان دا علاقہ جتھے بہت اچھے انگوراں تو داک بنای جاندی سی کشمش اے ملتان تک سندھ تک پرنٹیر دیچتے بکھ دی سی پر ملتان سرگو دا جنگ منگیانا باول پور تے سندھ تک اے داک بکھن جاندی سی انو بجوری داک کہندے سن مہنگی مل دی سی سوادی کا فری بابا فرید ملتانی نے تو آپ کہندے لوڑے داک بجوریاں منگ دا ہے کی بجوری داک بلوچستان دے لاکہ جی داک پر ککر بیجے جٹ بیج دا ککر ہے تی ککر کو لو منگ دا ہے بجوری داک کس طرح ملے منگ دا ہے بلوچستان دی داک جو بڑی سوادی تے مٹھی لوڑے داک بھی جوریاں ککر بیجے جٹ ہندے انکت آئندہ پہندہ لوڑے پٹ پہ جد داک نہ ملی کندے سول ککرنو تے ہی کچھ لگنے سا پہ کھندہ ہے پرماتماتوں کی کروپی کر دیتی کھنا دکھ میں نو دے دیتا پا میں اس دا ہی نیم ہے اس دے نیم کر کے دکھ ہے پر اس دے بیجی ہے پہ تو ککر ہے لایا تے تو ککر ہے پہ اس دن مریادہ ہے ککر بیجے جٹ تو پھر سول ہی نہیں تیرے پلے ہر کچھ نہیں بجوری داک تیرے پلے نہیں پیسک دی یہ حکم ہے ہونے ایک سول تینو چپ بڑ گئے پہ جو تم بیجے ہیں کندے بیجے ہیں پہ کندے ہونے تینو چپ بڑ گئے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے ایک نہ حکمی بخصیص ایک حکمی صدا بھو آئیے ایک بنے ہوئے پرماتمہ دے حکم دے مطابق صدا ہی جم دے رہن دینے مر دے رہن دینے جم دے رہن دینے مر دے رہن دینے او دا بنائے ہویا نیم کی ہے جتنے چر تک منکدہ ہنکار نہیں مردہ جم دا تے مردہ رہے گا ہوں میں اے ہا جاتا ہے ہوں میں کرم کمائے ہوں میں اے ہی بندنا پھر پھر جو نہیں پائے میں ہاں میں ہاں میں ہاں تو ٹھیک ہے تو رہنگا لگ جم دا رہے مردہ رہے جم دا رہے مردہ رہے جس دن منک کہیں گے لے تو ہیں تو ہیں تو ہیں جنم مرن مٹ جندہ ہے گل ختم میں ہاں میں ہاں جنمبرن چل دا رہے گا حکم لکھ دکھ سکھ پائیے ایک نہ حکمی بکسی سکھ حکمی صدا کو آئیے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے اس دی بنائی ہوئی مریادہ دے سارے ہی نے اس دو بار کچھ بھی نہیں ہے ریدہ زرہ پہاڑ پشو پکشی منک سب اس دی بنائی ہوئی نیم آولی دے چھنے جتھے تک او آپ ہے اتھے تک سب کچھ مریادہ دے چھے نیم بد ہے پہاڑاں دے بنن دی اپنی مریادہ پہاڑاں دے مٹھی ہون دی اپنی نیم آولی اس ساری ترتیب اس سارا کچھ نظام اس دے بنائے ہوئے نیم دے مریادہ دے چل رہے ہے چونکہ نیم مریادہ بنانوالا او یہ گرنانے کو اسنو حکم کہنے دے رہے ہیں حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بجیتا ہوں میں کہے نہ کوئے جے کدھے حکم دی سمجھ آگئی اس دے موئے نہیں نکل سگدہ کہ میں بھی کچھ ہوں گل ختم ہو جائے گی نرمانتہ دی مورتی ہو جائے گا غریبی دی مورتی ہو جائے گا کدھر میں مٹھی آتے توں پرگٹ ہو جائے گا پرماتما دا روپ ہو جائے گا عشور دا روپ ہو جائے گا میں پھر عرض کر دیا ہو سکتا ہے بھتے رہے ہیں دی تسلی نہ ہوئی ہوئے کیونکہ اس پوڑی دے پتہ نہیں میں بھی کتنے عرض کر چکے ہیں تے کتنے عرض لکھ چکے ہیں شاید میں اپنوں دسیعہ کے نہیں میں ست سال دی سولہ پوڑیاں جب جی سابدہ ٹھیکہ لکھیا سولہ پوڑیاں تک پہل گام دی ہر سال لکھ دا رہے ہیں غالبا ست سال لکھ دا رہے ہیں تے سولہ پوڑیاں تک جد میں پہنچائے تے بہت سارے ویدوانہ نے سجنہ میں ترہا نہیں کہے تے چھپوا دو کیونکہ ست سال اسے جو لگے نگے دوسری بہت ٹائم لاؤ گے انہا تے چھاب دو میں کہنے ہون جو کچھ میں لکھیا اس نے علم سہمت ہی نہیں تمہیں چھاپاں کس طرح میں نہیں چھاپے آ کیونکہ جو میں لکھ چکے ہی سی من سہمت نہیں سی ست سال پہلے سہمت سی جنا پوڑیاں آنال ہون سہمت نہیں سی میں کہنے یہ ٹھیک نہیں لکھیا گیا تے پھر میں نو خیال آیا اگلی پوڑیاں دیجئے میں ہون لکھاں کچھ تے دس سال پانچ سال بعد پھر میں نو خیال آیا میں ٹھیک نہیں لکھیا میں ارس کراں شریح دے بدل دیاں من دے بدل دیاں شبدان دے ارث بدل دینے اور دے ہو رون دینے اے سوہستے میں کسے بھی ٹھیک کا کارنو غلط نہیں کہنے دا سارے ٹھیک نے پنجار ٹھیک نے جب جی صاحب دے ارث دوجہ نال نہیں میل کھاندے پائیویر سنگ دے ارث پرنسپل صاحب سنگ نال میل نہیں کھاندے پرنسپل صاحب سنگ دے ارث فرید کوٹی آن دے ٹھیک ہے نال میل نہیں کھاندے فرید کوٹی آن دے ٹھیکا نرملیاں نال میل نہیں کھاندہ نرملیاں دے ٹھیکا اداسیاں نال میل نہیں کھاندہ پندر نرین داس نال میل نہیں کھاندہ اور نرملیاں دے مکھی پندت سچا سنگ دے ٹھیکے نال باقی ٹھیکے میل نہیں کھان دے سب الگ الگ پر میں کہنا سارے ہی ٹھیک نے آپ اپنی بودھ ہے جے تھی برنا تو بین بین ٹوئے تھی بانی ساگردی طرح جتنی کس نے جبکی لائی ہے جتنا کوئی گیرا چلا گیا اس نے اتنے ویچار دے موتی اس دے چا جو ہے لبے نے تو جتنی سمجھ میں نو سی محس پاوڑی دے ویچار فاڑی سامنے رکھی ہے اور ویدوان سکھ جگت دے سارے ویدوان کے دن سارے گروہ انصاب دے اے ہی ایک پاوڑی ہے اتنی اوکھی ہے اتنی اوکھی ہے خود پڑھ کے سمجھ کے خود انہوں تسلی نہیں ہوں دی نہ سنا کے تسلی ہوں دی نہ سن کے تسلی ہوں دی دو بدہ جو ہے بڑی رہن دی دو بدہ اسے واسطے بڑی رہن دی نہ سمجھی کس طرح قبول کریے جو گھٹنا گھٹ گئی اے پربو یہ تیرا حکم تے ہونے مٹھا لگے تیرا بھانا تیری رضا مٹھی لگے تیرا حکم اوکھی کھیڑا ہے بہت گھٹنا ہے بیشتی ہو گئی ہے نقصان ہو گئی ہے پرانہ تو بھی جو پیارا سی انہوں اپنے مونڈان تے چک کے لے جانا پہ ہے شمشان گھاٹ کس طرح منی ہے بڑی بڑی ساری عزت بیشتی جو بدل گئی ہے کمیں کہیے حکم حکمیں اندر سب کو کیا حکم لکھ دکھ سکھ پائیے پر میں ارسکران ایسا ہونے ہی سی جو ہو آ ہو ود سو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے جو ہو گئے ہونے ہی سی اس نو پرماتمہ دا حکم سمجھ اس دی بنائی ہوئی نیام آولی اس دی لیلا اور اس دا گیان اس دی سمجھ اس دا حکم اس دا حکم اگیانتے نہیں کھڑا اگیانتے کھڑا ہے اس دا حکم بوجھ نہیں ہے لیلا ہے اس دا حکم ایک مریادہ ہے بے ترتی بھی نہیں ہے اور جس نے سمجھ لے ہے اس پرماتمہ نو تے حکم نو انو مندے اندیر نہیں لگ دی کیوں اس دا اپنا ہنکار مٹ جاند ہے نانک حکم جے بوجھے حکم نو سمجھن دی بوجھن دی پہچان کی ہے نانک حکم جے بوجھے تا ہاں میں کہے نہ کوئے میں نہیں ہوں گل ختم ان جو کچھ ہو گئے ہے قبول کیونکہ تیری طرف ہوں ہے تیرے نیم پوروک ہویا ہے تیری سمجھ پوروک ہویا ہے میں نو قبول میں نو پروان میں تسلیم کر دا اور جس نو تسلیم کر لیا کھڑے مٹھے کہنے نو بوجھ نہیں ہے اس دا میں ایک نکہ جہاں ادارن دی دیا سماؤ گیا ہے کشمیر دی گلے پہل گامتے ایک چرہ چرواہا بکرییاں چار رہیا سی اوپر جا رہیا سن بکرییاں تو ویچارہ دوڑ رہیا سی انہوں نے تھلے لیانا چاندہ سی پر ایک چرواہا بارہ تیرہ سال تو زیادہ نہیں ہوئے گا پر اس نے غالباً دو تین سال دا اپنا پیرا چھوٹا جو رو رہیا سی انہوں بھی چکے ہویا سی تو اوپر چڑھدہ پیسی پاجی کے میں نے اس دے ترس آیا میں کہاں دو گئی میں سباوک ہے میں کوئی اوپر جا رہے ہیں تو تم اتنا سا چڑھے ہے تو بوجھ لا دے میں نے کہنے لگا سردار جی بوجھ تھوڑی ہے میرا پیرا ہے بوجھ تھوڑی ہے میرا پیرا ہے میں نے حیرانگی ہوئی ہے میں تکے بوجھ ہے لا دے تے پھر باجی کے اوپر جا تے انہوں موڑ بکری ہیں بوجھ تو کیوں چکے ہے بوجھ اتار دے کہیں دے بوجھ تھوڑی ہے میرا پیرا ہے اگر پیرا ہے تو کوئی بوجھ نہیں اگر حکم پرماتمان دے تو پرماتمانال پیار ہے تو اے پرہو اے کوئی بوجھ نہیں اے کوئی بوجھ نہیں اے پرمان اے قبول اے تسلیم اتنی بیچارہیں سکت پروان کرنی اگلی پوڑی دی بیچار کل تھوڑے سامنے پول چک دی شما وائی رو جی کا خالصہ وائی رو جی کی فتح ہر ڈھائی ہزار سال تو بعد سوچنی شیلی کرز زندگی بدل اس کو زیادہ سمانی لکھتا ہے یہیں جی کہلے ایک یوگدی عمر ڈھائی ہزار سال تو زیادہ نہیں ہو سکتا تین نے ساڑھے تین ہزار سال ہوئے نے سری کرشن دیکھ پانڈوان دا پڑپوتا جنمے جا جس دا ذکر گروان ساویت بڑے لستار مانا ہے اس دے راج تو کنن کل جگ پرم ہوگے جگ بدل ہوگے انہاں دی گنتی دے نتاب انہاں دی لکھت دے نتاب جنمے جے دے نال دعا پر بدل گئے کل جگ شوق شروع ہو رہا ہے جنمے جے دی لڑکے داناں سی آجائے سنگھ سب تو پہلے منوکھ نوں سنگھ نام رہنا کہ جنمے جے نے دکتا سی اپنے بچے کہ لمبا چوڑا پر سنگ بھی دھنگرو گوبن سنگھ جی بہاراج نے دسم گرنہ دیکھتے ہاں لکھتے اور یہ جو جنمے جے دی رانی سی کہ پنارس دے راجے نے دہج دے گولی دے روپج دیتی سی پرانے زمانے جا راجے مہاراجے غلام نوکر چاکر بھی دہج دے سا گولیاں گولے غلام داسیاں دہج دے مغل شین شاہ بھی دے سن اپنے بچیاں دے نا پرانے رجوارے بھی دے سن کاشیر راجے نے اپنی لڑکی دے نال دہج دے سا داسی بھی دیتی سی نوکر بھی دیتی سن باقی تے سازو سمان دے اس داسی نال سمان پاکے جنویجے نے ویعا کی تا رانی آن دا تیاب کر گولی نو داسی نو کہنے نے سنسکرٹ دے چھ رجی رجی پیران دی رج پیران دی خاک نوکرانے گولی داسی کس رجیدہ جو لڑکا سی پرانے زمانے چھ والدیت مانال جوڑی جنگی سے پرانے دھرمگرن تھے چیسے دھرمگرن تو عجی سنگھ نو انج آکھریا گیا رجی پوٹ جو سہجے سہجے شبد انج بنیا راج پوٹ راجستان دے سارے رجوارے راج پوٹ کچھ پنجاب دے چھلی ہے راج پوٹ رجی پوٹ کس داسی دی سندہ سنگھ نام کس لڑکے نو دیتا گیا رجی پوٹ راج سنگھ راکھے و رجی پوٹ نامن دھرے و آسمی دھانن قطم پوٹ نامن غالباً تیرہ سفیہیں دیتے دھانگرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے سارا پرسنگ لکھا اس پرسنگ دے سناندہ میرا مطلب نہیں یعنی جنمے جے دے نال کل جب پھرم ہویا دعا پر سماکت ہویا اس دعا پر دی جد میں عمر گندہ ڈائی ہزار سال تو زیادہ نہیں اور پھر کرشن تو پہلے دو ہزار سال پہ لے ہویا ہے شریران اس یگدی عمر بھی ڈائی ہزار سال تو زیادہ نہیں حیرانی کی انہا دو آتاران دے جڑا فاصلہ اسے سابنال یگان دا فاصلہ پہ رگوں گرونا نکلے جی مارا انہا چاران دا ذکر پاتھو بھی کردیں سدزگ تیمانے ہو چھلے ہو بلباؤن بھائیو پریتے تیمانے ہو رام رگونس کہا ہو دعا پر پر کرشن مرار کنس کرتارد کیو اگر خوگر سین کو راج ابہ بھگ دیں جان دیو کل جگ پر مان ناننگ گر انگد عمر کہایو سری گرو راج اب چل اٹل آد پرک پرمار بلٹان دا سرینا ہون میں ارس کرنا ہے انہاں جی کہلو دس ہزار سال دیچ چار یگ بدل جان دے ہیں پھر نمے سردشن چلسلہ شروع ایک سوچنی تو من اکھتا اکھتا جان دیگئے ایک طرح دی طرز زندگی چاہے کچھ بھی ہے اکھتا جان دیگئے یا پرکرتی تبدیلی لین دیگئے بدل دی رہنے گئے بدل دی رہنے گئے سوچنی بدل دیئے ویچار بدل دینے آچار بدل دا ہے کیونکہ آچار ویچار تے کھڑا ہے پریت سوچنی تے کھڑے گئے یہ گلوکری ہے کہ بینہ سوچے سمجھے کدھر کرت ہو جائے وہ گلوکری ہے اکثر نوے فیصدی کرت سوچنی تے کھڑی ہے ویچارہ تے کھڑے جو من اکھ سوچ دا رہنے دا ہے وہ ہی کرت بنا جان دی ہے جو من اکھ ویچار دا رہنے دا ہے وہ ہی کرت بنا دی ہے ویچار بدل جان دے ہیں تو پھر کرت بھی بدل جان دے ہیں سوچنی بدل جان دی ہے کرت بھی بدل جان دے ہیں خیال بدل جاندے نے باردہ پسارہ بھی بدل جاندے بہو گنتی دے چینج کہلو ستر فی صدی جد منکھان دے بچار سارے دے سارے بدل جان تے پرانا ڈانچا سارے دا سارا نمین تا دی شکل اختیار کر جائے نو کہنے نے یگ بدل سما ہو رائے یگ دے اس تبدیلی آگئے اسنوں چارے سے آج کیوں ونڈیا گیا ہے ان میں جو کہنے لگا اس لوگ تو میں جو تھوڑی جیاں پیرنا لئی ہے نانک میر سریر کا اک رتھ اک رتھوا سجگ رتھ سندوک کا ترم اگے رتھوا تریسے رتھ جتے کا جہور اگے رتھوا دواپر رتھ تپے کا ست اگے رتھوا کل جگو رتھ اگن کا کور اگے رتھوا رتھوا چلان والا کھچن والا رتھنو کھچن والا بدل دارے کوچوان بدل دارے کوڑا بدل دارے رتھنو چلان والا بدل دارے رتھ تے قریبن قریبن ہوئی رتھوا ہی بدل دارے کوچوان بدل دارے رتھنو کھچن والا بدل دارے انتے پانچتا دے پھر لے اور اس شریر دے ڈھانچے نو چلان والے بدل دے رہے رتھوا ہی بدل دارے کھچن والا بدل دارے رتھوا ہی کوچوان ڈرائیور رتھوا ہی انہوں کے چلان والا اور اتھے مالک دی مرضی نہیں رہی جو اس رات دا مالک سے اس دی مرضی نہیں رہی رتھوا ہی نے اپنے ڈنگنال چلا رہا کھچن والے وہ گھوڑے رتھنو اپنے ڈنگنال چل دے میں اس اکھی تو کسی وقت پریڑنا ہوئی لئی سی ارجن نے گھوڑیاں دی واغ کرشن نو پکڑا دی بلتوں رتھوا ہی با آج تک میری زندگی دے رتھنو جنہاں نے چلایا ہے بڑکایا گی من جلدے نے پچھایا ٹکانے تے نہیں پوچھا گا میں بڑکا ہوں تو پکڑ باگا تو چلا ہندو بڑے مان لال سنہ دے نہیں رتھ پہ چلا دے سری کرشن دواپردہ اوتاری پرش دوارکادہ راجہ کوچوان ہے ارجن ڈرائیور سرورت چلا گیا ہے نہیں کھیڑ بڑی ادیات مکہ ہے وشار بڑی ادیات مکہ ہے ارجن کے دن آج تک جس آثرتے میری زندگی چلی ہے اوٹھ بڑکی ہے میں منزل کے نہیں پوچھا جو میرے جیون نو کھچ دے رہنے چلا دے رہنے انہوں نے میں نو کسے ٹکانے تے نہیں پوچھایا کہ میں واگاں تیرے حوالے کرنا زندگی تیرے حوالے جنہیں توں چلائیں گا میں چلانگا یہ اس طرح لگام پکڑ لئی گرو نانک نے لینے انڈی کوڑی دی اور میں لے چلانگا کوڑی پہ بیٹھے ہویا لینہ پوچھ دائے نانک تپیدہ گھر کے تھے رستج پوچھ دائے ہر ایک توں نانک تپیدہ گھر کے تھے پھر راہی کہنے اگے جا پوچھ دیاں پوچھ دیاں اور منزل تو منزل دا پتا پوچھ دائے گرو نانک مل گیا رہا سکتے اس نے بھی پوچھ دائے نانک تپیدہ گھر کے تھے بڑے سڑپے ہر دینا بڑے بیراغی ہر دینا بڑی کھوجی ہر دینا کہنے بس کھوج تڑپی پیدا ہوئے پھر فرماتمہ آپ کھوج لینگا ہے منو کھوج بھی نہیں سکتا کس طرح کھوج ہے ایک معصوم بچہ چار پنچ سال دا کدھر بہت بڑی پیڑ دیچ کھوج آئے نہیں لگ سکتا مانو اگر ماں اس نے کس نو نہ لگ دے کہ ٹھیک ہے بچہ رو رہے ہیں لب رہے ہیں مانو اس دیتنی کتھے بھی ساتھ ہے اس پیڑ دیچ لب لگے اس تو کئی گنا ود ماں سنو لب رہی تالت دو ہے ملاب دونتا ہے دارمک صدانتک نکتے تے ایک اندنے ہیں فرماتمہ تیری تلاش دیچے پر تینو گم رہن دی آدھت بڑن دی تینو پٹھے چلن دی آدھت بڑن دی لارد دا ماریا بچہ ماں پیچھے پہی پاچ دیئے پکڑن ادھر ادھر کدھرے نا دھکے کھالا ہوئے پٹھگنا آجا ہوئے وہ دوڑی جانے کس طریقے نل صوفی کہنے ہیں خدا ہوں سنو لب دیاں لب دیاں نہیں تھکیا پرسی پٹھگنیاں پٹھگنیاں بھی نہیں تھکیا صوفی تینجھ کہنے ہیں پر تیری دیاغو با کمال ہے تو لب دیاں لب دیاں نہیں تھکنا کہ ساڑھی مور خدا بھی بڑی کمال دیاں سی بھٹک دیاں بھٹکنیاں بھی نہیں تھکنا وہ تو نہیں کتنے میں جنمہ تو بھٹک دیاں بہتے بھیر بھئے کرپن کو اب کچھ کرپا کیجئے وہ ایک جنم بھٹکے ہیں انانت جنم بھٹکے ہیں آجے بھی بھٹکن دیچھ رس ہے دوڑے پیار اب کچھ ہے اکبال کہیں دے کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر خدا میں نہیں تیری اڑی کرنے تو میری اڑی کر دنیا دے کم بتھیرے پہنے میرے پلویل کوئی کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر میں نہیں آن لگا تو اور کھوج کر آجے میں لبناتے سہی اور میں عرص کرا کہ بھٹکنوں کئی جنمات ہو انانت جنمات ہو اس نو دھن گروہ نانک دیو جی مہراج اینج بیان کر دیں نانک میرے شریر کا اک رت اک رت وا میرے دے تھے اردھنے میرو پہاڑاں بچ ایک پہاڑ سب تو اچھا ہے ہم آ دیا ہم کہنے نے برف آلہ کہنے نے گھر نو ہم آلہ برف دا کر بارہ مینے جتے برف ہی برف رہن دی پھر اس دانا سمیر رکھے آرشیہ نے کارن توپدے جد برف چمک دیے اور کئی رنگ آن دی میں ادھر کے اس طرح دے رنگ آن دی دے کھڑنوں نہیں ملی باہویں اس پاس سے بھی میں دیکھتے کہنے ڈا دچ بھر پانی پہاڑ اور عمر ناد جان دیا ہویا میں پیلے رنگ بھی برف ملک ہلا بھر دیگا شکریہ بھر کھ групп Bowman موسیقی